اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر بھی پریشانیاں دیکھی جاتی ہے اب تو کینسر جسی بیماریاں بھی معاشرے کے اندر داخل ہو سکتے ہیں اس پر الگ سے بات ہو سکتی ہے گھرے لو جھگڑے اڑوس پڑوس کے ساتھ گلت روئیہ گروہ بندی کیونکہ محلے میں گروہ بندی بھی دیکھی جاتی ہے لہٰذا ان تمام مسائل سے باہر نکلنا اس کے لئے کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اب مسجدوں میں بھی الگ الگ گروہ بنی ہوئے پھر اگر باقی قصر یا تو مسلک اختلافات یا پھر سیاسی پارٹیوں کی دشمئی محلے تک لے کر الگ سے تشدد کی نظر بنا دیا جاتا ہے اب ان تمام مسیبتوں سے وہ باہر نکل کر کہاں سے دشمن اسلام سے لڑنے کی قوت لائے گا خیر اس میں بھی ایک اور بڑا مسئلہ ہے وہ ہے منافقین لوگ مسلمان ظاہر میں تو نظر آتے ہیں لیکن وہ اندر سے منافق رہتے ہیں ویسے منافقین دور نبی سے رہے ہیں پر نبی رحمت کے دور میں انہیں پہچان لیا جاتا تھا کیونکہ صحابہ کی تربیت نبی رحمت کے زیر نگرانی ہوتی تھی تو کون منافق ہے کون مومن ہے اس کی پہچان ہو جاتی تھی تو کس قدر کا ایمان انہوں میں پیوست ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہی لگا جا سکتا ہے خیر جیسے جیسے دور قیامت کے آخری دور کی طرف چل پڑا ہے ویسے ویسے منافقت کی آنڈ ہی دیکھی جائے جن تین سو پیسٹھ خداوں کے بوتوں کو نبی نے گرا دیا تھا انہیں نئے طریقے سے ہم سب نے تراش لیا کہنا غلط نہ ہوگا خیر اس موضوع پر بعد میں بولوں گا فیلال بلغام شہر میں کل علماء اکرام اور اقلاءوں کی جانب سے ملغون رامگیری مہاراج پر مقدمہ دائر کرنے کا مطالبہ پولیس کمیشنر ریارڈا مارٹین کو دیا گیا تھا جسے انہوں نے سنجیدگی سے لیتے ہوئے مقدمہ درج کیا ہے اگر بلغام میں رامگیری مہاراج پر کرناٹک سے پہلے یا فائر کہا جا تو غلط نہ ہوگا ویسے وہ تربارت میں کئی سارے مقدمہ درج کیے جا چکے اب آج کے موضوع پر بات کرتے ہیں پچھلے کچھ عرصے سے زمیر فروش لوگوں کی منافقت ظاہر کرنے کے مقابلے دیکھے جاتے ہیں خاص کر باجپا میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور وہاں بھی جاتے ہیں تو وہ کچھ روپیوں کے لیے اپنے زمیر کا سوضا کر کے چلے جاتے ہیں حال ہی میں خود کو مسلمان کہلانے والی اور مو سے جب بھی کھولے گی گوبر چھوڑنے والی نازیہ علیہ خان پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر توہین آمدھا الفاظ استعمال کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اس گھٹیا عورت نے نبی کی شان میں گستا کی کرتے ہوئے کہا کہ حضور پاک کے ساتھ مدینہ منورہ پر بھی غلط الفاظ استعمال کیے ہیں جسے میں دورہ نہ نہیں چاہتا میں نہیں دورہ سکتا اس سے پہلے بھی اس طرح کے مسلم نام رکھ کر یا یوں کہیے کہ نام کے مسلمان تو ہے پر کاموں کو منافقوں کی طرح انجام دیتے ہیں کہ منافق ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف منافق ہی بول سکتا ہے کیونکہ رامگری مہاراہ گررات سنگھ یوگی عدیتینات انند کمار رہے گڑے یتین اسیمان اند صدرشن چینل کا سورج چوان یا پھر کرنا ٹکا پرموند متعلقین سبھی کا ایک مقصد ہے اور وہ اس مقصد کے لئے کام کر رہے ہیں جس طرح اس دور میں ابو جہل ابو لہم ہوا کرتے تھے ہندووں کو متعید کرنا اور یہی بات نفرتی بابا ملعون رامگری مہاراہ راج نے بھی کہی تھی جو اسلام مسلمانوں کے خلاف کھل کر بولتے ہیں پر اب بڑھتے ہیں منافقوں کو کیسے پہچانا جائے اور یہ پہچاننا کافی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہمارے جیسے بات کرتے ہیں پھر اس طرح جاتے ہیں تو انہی کی جیسے بات کرتے ہیں نازیہ الہی خان یا پھر وسیم رزمی جو پہلے اپنے آپ کو شیعہ و بڑھ کا ذمہ دار کہتا تھا اب مرتد ہو کر جتے اندر تیاغیز اس کے حالت کتے سے بھی بتر ہوئی ہے خیر اس طرح کے فتنے اب اور اُبر رہے ہیں اور اُبریں گے بھی کیونکہ آخری دور میں ایک ہاتھ کہیں تو مسلمان نظر آئے گا اس طرح کی حدیثیں ہم نے پیچنگوئیے میں بھی پڑھی ہے اور جو آخری لشکر تا جو خوراسان سے نکلے گا اس میں صرف بارہ ہزار مسلمان ہوں گے اس طرح کی بھی بات کہی جاری ہے تو پھر کون رہے گا اس کا آپ اندازہ لگا سکتا ہے خیر کچھ مولوی نوبا لباس پہن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں جو باجپا یا پھر سنگ پریوار کا حصہ بنے ہوئے ہیں ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جب مسلم سماج معاشرہ مختلف مسائل سے گھرا ہوا ہے تو پھر منافقوں کے فتنے سے بچنا آج کے مسلمانوں کے لیے کس حد تک مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی حالات جس طرح کے بتائے گئے ہیں ابھی آئے نہیں ہیں جب دین اسلام سے خود مسلمان دور ہو جاتا ہے تو دشمنوں کی ساجشوں کو پہچاننا بھی اکثر مسلمانوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے اور جب دین سے دور ہو جاتا ہے کوئی مسلمان اگر دین سے دور ہو جاتا ہے تو دین کی جنگت دنیا کی محبت بس جاتی ہے پھر دین اس کے لیے زیادہ معنی بھی نہیں رکھتا اگر مان لوگ کے حالات آ بھی جاتے ہیں تو اس کے لیے دین کے دائرے سے ہٹنا یا دین کا سعودہ کرنا ایمان ضمیر کو بیچنا بہت زیادہ مشکل نظر نہیں آتا اور دیکھ چکا ہے اس طرح کے اور کئی وارداتیں پیش آ بھی رہی ہیں اسی کو منافقت کہتے ہیں جب حالات آتے ہیں تو اپنی مسلمانیت کو چھپاتا ہے جب مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے تو مسلمان بننے کی ایکٹنگ کرتا رہتا ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سب جانتا ہے ہم بھلے میٹنگوں میں یا بڑے بڑے جلاسوں میں کتنی بھی بڑے دعویے کریں لیکن مومن تو وہی ہے جب حالات میں ڈٹ کر خڑا ہو جاتا ہے سوچ کو بڑا رکھنا چاہیے دور اندیشی فیراست ہونی چاہیے آج کل چھوٹی سی بات کا بھی کریٹ لینے کے لیے مقابلہ دیکھے جاتے ہیں جب ہمارا معاملہ ہی اللہ اور اس کے رسول کو رازی کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کا کریٹ کسے میں لگا ہے سوچ نہ گویا ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں ہمیں صرف پرزہ بن کر کام کرنا ہے ضرور نہیں کہ تم مشین کے کون سے حصے میں فٹ کیے جا چکے ہیں جب ہم متحد ہوں گے تب ہی جا کر مکمل ملت بن سکتے ہیں آج کل تو لیکن چھوٹی سی بات کا بھی سہرہ اپنے سر باندھا جائے کے مقابلے دیکھے جا رہے ہیں بڑا افسوسناک پیلو کہہ سکتے ہیں اگر اس طرح کی ذہنیت ہماری ہوگی تو پھر مکمل ساز و سامان سے لحظ دشمنوں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے چھوٹی سی کامیابی پر اتمنان کرنا بھی ہماری کمزوری کی نشانی کہہ سکتے ہیں اگر کامیاب ہو رہے ہیں تو محض اللہ کا کرم ہے اس میں کون سی تنظیم کون سا ادارہ محنت کر رہا ہے وغیرہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سوچ تب بن سکتی ہے جب ہماری تمام محنتوں کو کوششوں کو جد و جہد کو ہم خدا باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں مسلمانوں کے درمیان بڑتی منافقوں کی صفحہ لمح فکر ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف شک کی نظر سے دیکھے یعنی کہ اپنے آپ کو ہی سچا مسلمان سمجھے اور دوسرے کو منافق یہ بھی غلط ہے بھاجپا کا اقلیتی مورچہ ہے جس میں مسلمانوں کی خواتین بھی شریک ہیں آج ہی اقلیتی مورچہ کی جمال صدقی نے مسلمانوں کو موڈی نے جو غسپیٹی کہا تھا اس کی حمایت کی ایک اور نام عثمان گنی ہے جو بکانیر کا ہے کچھ مولوی نمہ لوگ بھی اس میں شریک ہیں طویل فیرست ہیں کچھ لوگ حکومت بدلتی ہے تو پارٹی بھی بدل لیتے ہیں کرناتک میں بھاجپا کی حکومت تھی تو کچھ لوگ بھاجپا کا پٹا گلم پہن کر گھوم رہے تھے اور ان میں فقر بھی محسوس کیا جا رہا تھا کچھ لوگ روپیوں کے لیے خبری کا کام بھی انجام دیتے رہتے ہیں انہیں ذرا برابر بھی احساس نہیں رہتا کہ کچھ روپیوں کے لیے ہم بجرندل آرسس کا حصہ بن رہے ہیں مسلم بیٹیاں بھی اقلیتی شعب خواتین کا حصہ بنی ہوئے اور انہیں کی تصویریں یا پھر کچھ غیر مسلم لڑکیوں عورتوں کو برخہ پیان کر کام اڑیا طرح پھر مسلم مخالب تحریک و تنظیموں میں دکھایا جاتا ہے اور بیانبازی کے لیے استعمال بھی کیا جاتا ہے بہرحال کچھ مسلم خواتین بھی محسوس روپے کے خاطر بھاجپا میں جانے کی طلاح اصل ہوئے ہیں سکول و کالیجز میں ABP نام کی طلباؤں کی شاک ہے مسلم لڑکیاں جانے انجانے میں اس تنظیم کا حصہ بن دیا اور آگے بھگوال آو ٹرپ میں پھل جاتی ہے لہٰذا منافقت یہ دور کا ایک بڑا فتنہ ہے جسے لے کر بھی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا ایک بہت ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد مدیکنے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی